پر وشا صاحبہ مشرف صاحب کا یہ فیصلہ ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتی ہیں جو کہ نواز شریف صاحب کی کیابنٹ اپروول کے بعد چلایا دیکھیں اب تو ایس اف نو کونسیکوینس اب تو وہ تو ایک اپنے اگلے جہان میں ہیں اور اب جو معاملات ہیں ان کے اور ان اللہ تعالیٰ کے درمیان ہیں جو بھی انہوں نے یہاں معاملات کی ہے جن کو بھی انہوں نے جن پہ جن کا ان پہ الزام تھا ان کے قتل کا وہ سب بھی اللہ کی عدالت نہیں ہے تو لہٰذا وہاں تو حساب کتاب ہوگا لیکن ابھی ایک بات سے میں اتفاق کرتی ہوں کہ اس ملک کی جو ہے رگوں میں اس قدر زہر جو ہے دوہزار چودہ کے بعد زہر کے ٹیکے لگائے گئے ہیں یہ ہماری جماعت کا تو اس وقت یہ ایک ایک سٹیڈٹ پوزیشن ہے کہ ہم نفرت کی سیاست یہ بہت چی بات ہے نہ پہلے ہم نے ہوا دی تھی نہ اب ہم ہوا دیں گے اب اس ملک میں نفرت کی سیاست جو ہے اب ظاہر ہے یا تو پھر جو ہیں اپنے مشرف صاحب کوئی قبر کھوڑ کے ان کو پھانسی پہ لٹکایا جائے یہ تو ہو نہیں سکتا رہازہ بس ٹھیک ہے ایک فیصلہ آگیا ہے میں اس کو کوئی اتنا بلکہ ٹھیک ہے آپ نے بڑا اثر پڑے گا اور نہ آئندہ اگر کسی نے کبھی کچھ کرنا ہے تو یہ آپ نے بڑے بڑے پن کا مظاہرہ کر کے بڑی فراق دلی سے آپ نے اور عامر صاحب نے عزبہ صاحبہ آپ بھی کچھ مشرف صاحب کے بات کرنا چاہتی ہیں جی جی آمیر صاحب جی آمیر صاحب جی آمیر صاحب کامران ایک جملہ ایک جملہ ایک جملہ ایک جملہ کے نجازت دیں پلوشہ صاحبہ نے بڑا مچور طریقے سے بات کی ہے میں سی بھی کہوں گا دیکھیں مشرف صاحب کا جب اقتدار کا خاتم ہوا فوجی سلامی کے بعد ہوا ان کی تدفین ہوئی پورے فوجی عزاز کے ساتھ ہوئی لیکن آپ جب آج کہتے ہیں گڑے مردے اکھاڑ کر آپ انڈرمائن کرتے ہیں تو آپ کا نشانہ جو ہے وہ انسٹویشن ہے ادارہ ہے اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ بہت سارے ہمارے جو دوست ہیں میڈیا میں بھی سیاست میں بھی وہ بات کرتے ہیں پرانے جنرل کی بات کرتے ہیں نشانہ ان کا آج کی وہ ہوتی ہے عامر صاحب یہ نوازشری صاحب کو کسٹ کرتے ہیں مچور بات کی آگے کی طرف دیکھنا تھی میں عزمہ صاحبہ سوال یہ ہے کہ آپ اس سے اس پہ خوش نہ ہو یہ جو مشرف صاحب کی فانسی کا یہ بحال کیا گیا فیصلہ اس سے آپ سبق حاصل کریں کہ آئندہ آپ نے یہ کام نہیں کرنا ایک مثال دے رہا آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں لیکن ایک کارونی زبان میں تو دے دیارہا انہوں نے جی عزمہ صاحبہ مجھ سے سوال کیا یہ آپ سے کر رہا ہوں کہ آئندہ نہ کیجئے دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ میں بھی ہم نے کیا کیا بھائی ہم نے یہ کیا کہ مطلب ایک الیکٹڈ پرائیم منسٹر کو جو ہے جو ٹو تھرڈ پیجورٹی سے آیا تھا اس کو ہائی جاکر بنا کر جو ہے وہ اٹک کے قلعہ میں پھیک دیا گیا ہم نے یہ کیا تھا دیکھیں میں موتاد بات کروں گی چونکہ میں بھی سمجھتی ہوں کہ وہ اب حیات نہیں ہیں چونکہ سو ان کو بھی ان کے بارے میں ڈائریکٹلی تو نہیں لیکن کچھ لیگل باتیں میں ضدور کرنا چاہتے ہیں ایک تو آپ کو یقیناً ایک ہے مشرف صاحب کے ساتھ ایک آپ کا تعلق رہا ہے عامر زیاد صاحب بھی آج جو ہے آپ برائے مربانی مطلب ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بیٹھ کے ایک ڈکٹیٹر کو گلوریفائے تو نہ کریں مربانی کریں آئینے پاکستان میں جو ہے آئین بنانے والوں نے آرٹیکل سکس رکھا تھا میرا سکس سوال ہے اور یہ آرٹیکل سکس جو ہے یہ بھی بتایا گیا تھا آرٹیکل سکس کہاں کہاں لگے گا میرا سکس سوال ہے آپ نے زفر علی شاہ کیس پڑھا ہے عزبہ صاحبہ یقین پڑھا ہوگا آپ نے آپ نے جس شخص نے مشرف صاحب نواز شریف صاحب کا تختہ الٹایا یعنی پروید مشرف صاحب جس شخص نے جس جج نے اور جن ججوں نے اس پروید مشرف کو گلوریفائے کیا اس کو وردی میں یونی فارم کے اندر الیکشن لڑنے کا رائٹ دیا اس کو پارلیمنٹ میں ترمیم کرنے کا رائٹ دیا وہ افتخار چودری اس کو آپ نے اس کے بارے میں کیا خیال آپ کا ہاں اس کو جواب مجھے یا سر لو میں دیجائے کلیر کٹ لو ڈیپلومیٹک آنسر پلیز ایک ریک میں میں نہیں میں ڈیپلومیٹک آنسر دینے کے مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہوتا ہے میں تو بہت بلنٹ بات کرتی ہوں کامران صاحب میری گزارش یہ ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ قاضی فاجر صاحب جو ہے غالباً کسی اور کیس میں شاید بات کر رہے تھے جب انہوں نے کہا کہ یہ جو تصویریں لگی ہوئی ہیں جن لوگوں نے آئین کے جو سپورٹ کرنے والوں کو جن کا ساتھ دیا ہے جن جزد کرام کے ان کی تصویریں میں آپ کی بات کر رہا ہوں آپ نے آپ گلوریفائی کرنا جس جج نے جن ججوں نے زفر علی شاہ کیس کے مشرف صاحب گلوریفائی کیا تو مجھے بات تو پوری کر رہا ہوں کی تو آپ کو پتہ چلے گا میں کیا کہہ رہی ہوں میں کہہ رہا ہوں ادھر آئے نا جو جو اس کے اندر شامل ہے بہت اچھی بات ہے کہ اس فیصلے سے بھی اگر کوئی سبق سیکھ لے سیاستدان بھی سیکھ لیں نہیں آپ نے کیوں بحال کر آیا ابتخار شاہدری صاحب کو آپ نے کیوں بحال کر آیا آپ نے کیوں مومنٹ چلائی جس بندے نے آپ کی گورنمنٹ توڑنے کو کہا کہ اس سے بڑی بلیسنگ ہی کوئی نہیں ہے جو مشرف نت کام کی ہے آپ نے کیوں اس کو اخلاف مومنٹ چلائی اس کے حق میں بھائیں اتنے انصاف پسند لیا تھا نا کامران تھا اپنے اسی کے خلاف سٹینڈ لیا تھا نا پھر کہ جی میں نے ریزائن ہی کرنا اس نے ملک کے انصاف کی کھروار کی کئی سال آپ ان کو ہیرو بنایا بات تو چلیں بارہ ہم نے ہیرو نہیں بنایا ہیرو ہیرو کوئی مشرف کو چار دن بنایا تھا چار دن بنایا تھا میڈیا نے بھی کچھ لوگوں نے بھی لیکن ہیرو بووتر جو تاریخ میں ہیرو لکھا جائے پیپلز پارٹی پہ آپ نے دباؤ اچھا پلویہ صاحبہ آپ بتائے کتنا دباؤ ڈالے آپ نے ابھی تو یہ کہہ رہے جی ہیرو نہ بنایا اس کو مشرف کو انہوں نے جس بندے نے مشرف کے کو کو جسٹیفائی کیا افتخار چودری کتنا پریشر تھا آپ پہ جس طرح بہال ہوا ہے بتائیں پلویہ صاحبہ آپ بتائیں اس کو نکال دیا تھا نا نکال دیا تھا کیا وہ ٹھیک نکال دیا تھا وہ کابل ہی نہیں ہو سکتا ہے ایک بندہ جو پرو ملٹری فیصلے کریں مارشلہ کے حق میں پلویہ صاحبہ آپ بتائیں اپنے سائٹ کی اسٹری یہ لیگل ہوتا ہے کہ ایک مارشلہ ڈکٹیٹر ٹائپ آدمی جو ہے وہ ایک سٹروک آف پینٹ سے جو ہے وہ پورے یہ لیگل ہوتا ہے کہ جسٹیفائی کریں اس مارشلہ کو اور آپ اس کے لیے مومنٹ چلال کو ہیرو بنائیں اس ایسے بندے کو یہ لیگل ہوتا ہے کسی پروٹیکل پارٹی کے لیے بلکل نہیں ہوتا پلویہ صاحبہ آپ بتائیں دیکھئے ہماری تو جو حکومت تھی وہ پانچ سال ان کی لٹکائی ہوئی تلوار کے نیچے جو جیسے گزری وہ آپ نے دیکھی سے پہلے تو اس دن تو اس رات جو کچھ اس ملک میں ہو رہا تھا آپ دیکھ رہے تھے ابھی حکومت گئی اگلے گھنٹے گئی تو وہ جو معاملات تھے وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں تھے پھر ان کی بہالی کے بعد جو کچھ ہوا کوئی ایڈمنسٹریٹیف فیصلہ حکومت نہ لے سکی کسی بات پر بھی ایک دن حکومت کو آرام سے انہوں نے نہ چلنے دیا حتیٰ کہ وہ پانچ سال جو ہے اختتام کو پہنچے اور یہ میں اس کا کریڈٹ پریزیڈنٹ زرداری صاحب کو دوں گی کہ انہوں نے ان تمام مشکل جس میں ان کی صحت بھی خراب ہوئی آپ کو یاد ہوگا جی بیچ میں ان کی صحت بھی خراب ہوئی مگر پھر بھی انہوں نے وہ پانچ سال جو بہالی سے کر رہے تھے ایک ایسے جج کو جو دس سال پانچ سال ایک ڈکٹیٹر کے ساتھ بیٹھا رہا جسٹیفائے کرتا ہے جس کو ایرون ہیرو بنائے کامران صاحب آپ کو یاد ہوگا کیسے آپ کو یاد ہوگا پھر وہ کیسے بہال ہوا آپ کو یاد ہے نا کیسے فون پالز گئی اور وہ بہال ہوئے جی جی ایسا ایسا پریشر ایسا پریشر کے جو جو آپ کی دماغ انہوں کو پھارنے والا پریشر تھا اس طرح کا پریشر تھا لیکن پھر پانچ سال وہ گزر گئے لیکن ان پانچ سالوں میں بھی ہم نے کوئی اس کے باوجود سیاسی انتقام نہیں لیا اور نہ وہ جو ہے سب کو ساتھ مل کے پانچ سال حکومت پہلی دفعہ وہ کمپلیٹ ہوئی اور وہ جو ہے معاملہ جو ہے اختتام کو پہنچا اس کا کریڈٹ آصف علی زرداری صاحب کو جاتا ہے بڑی سٹرونگ